دسمبر سن انیس سو ستر کے انتخابات کے بعد مارچ انیس سو اکتر تک منتخب نمواندوں کو اقتدار منتقل ہو جانا چاہیے تھا مگر مارچ تک ایسا نہ ہوا سات مارچ کو ڈھاکہ میں عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجید رحمان نے بنگلہ دیش کا اعلان نہیں کیا تھا مگر خود مختاری کا مطالبہ کیا انہوں نے اپنی تقریر کا اختتام یہ کہہ کر کیا تھا کہ ہماری جد و جہد کا مقصد آزادی ہے اور پھر اس کے بعد فوجی کاروائی شروع ہوئی عوام کے خلاف اور فوج کو ہر چیز اچھی نظر آنے لی خوش فہمیاں یا بلند و بانگدار جنرل امیر عبداللہ خان نیازی اسی بیان کے چند دیر بعد بھارت کی فوج کے لیفٹینر جنرل عجید سنگھ اروڑا کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہیں اور پاکستان ٹوٹ جاتے ہیں زمینی حقائق سے لاعلمی میں جنرل نیازی سے بڑھ کر اس وقت کے صدر جنرل یایہ خان تھے سقوط دھاکہ سے قبل جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہیں معلوم ہے کہ مشرقی باکستان میں کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ سربرہ ریاست اگر حقائق سے بے بہرا ہے تو اسے کوئی حق نہیں کہ وہ سربرہ رہا ہے انہوں نے کہا کہ میں سپاہی ہوں سیاسدار نہیں لہٰذا جب بھی میں محسوس کروں گا کہ میں اپنے عوام سے دور ہوں میں اقتدار سے الہدہ ہو جاؤں انہوں نے مزید کہا کہ وہ مشرقی باکستان کو اتنا جانتے ہیں جتنا کوئی بھی اپنے ہاتھوں کو جانتے ہیں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ مشرقی پاکستان کو مشرقی پاکستانیوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں ان کا خیال تھا کہ اگر وہ بارہ کروڑ عوام کے ملک کے سربرہ ہیں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ انہیں ہر ایک شخص کے بارے میں علم ہونا چاہیئے تاہم ان کا اصرار تھا کہ انہیں مکمل طور پر معلوم تھا کہ مشرقی پاکستان میں کیا حالات ہیں ان کی اس پریس کانفرنس کے چند دنوں بعد مشرقی پاکستان بھگنا دیش بن گیا لاعلمی کی قیفیت میں رہنے کی حد تو یہ تھی کہ جب جنرل یہیہ کو ایک صحافی نے بتایا کہ مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کے نسل کشی ہو رہی ہے تو انہوں نے اس سوال کا یہ کہہ کر مذاق اڑایا کہ ٹیلیف جن پر جب انہوں نے آئرلینڈ میں فوجی کاروائی کی تصویریں دیکھی تو وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ پاکستان کے واقعات کے بارے میں تھی یا آئرلینڈ کے بارے میں تاہم جنرل یہیہ نے مشرقی پاکستان میں فوجی کاروائی کا یہ کہہ کر جواز پیش کیا کہ کوئی بھی حقوقت دوائف الملوکی کو برداشت نہیں کرے گی اور امن بحال کرنے کی کوششوں کو نسل کشی نہیں کرائے ان حالات میں جب پاکستانی پہنچ مشقی پاکستان میں کاروائی کر رہی تھی تو اس وقت بھارت کی وزید رازم اندرا گاندی تمام حالات کا بہت اور جائزہ لے رہی ان کے مطابق ظاہرہ جب بھی کوئی اس قسم کی توایف الملوکی ہوگی تو اس ملک کے لوگ کسی بھی بیرونی دشمن کا جواز پیش کریں گے ان کا اشارہ تھا کہ پاکستان بھارت کو اپنے عوام کے سامنے دشمن بنا کے پیش کرے گا اور ہو سکتا ہے وہ بھارت پہ حملہ کرے گا تاہم جب بھارتی فوج مقتی بہانی کو تربیت دے رہی تھی تو اندرا گاندی اس وقت بھی اطرار کر رہی تھی کہ بھارت امن کا خانہ ہے اور پوری کوشش کر رہا ہے کہ مشقی پاکستان سے جنگ نہ ہو مگر بھارت اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کی کوشش کرے گا جب سب کچھ ہو گیا سقوط بھی تب پاکستان میں فوج نے اقتدار سیاستداروں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا مغربی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے رہنمہ ظلفقارری بھٹو جب اقتدار سب حالنے پاکستان جا رہے تھے تو لندن میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اب بھی متحد ہے یہ بھی زمینی حقائق سے دوری کی نشانی ہے کیونکہ بقول ان کے مشقی پاکستان میں لوگ خود مختاری چاہتے ہیں اور خود مختاری اور الہد کی پسندگی میں ایک باری خط کا پرک ہوتا ہے اس وقت انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ملک بنگلہ دیش کو تسلیم کرے گا وہ پاکستان کا دشمن سے جائے گا مشقی پاکستان کے بنگلہ دیش بنتے وقت اگر کوئی حقائق سے لائم تھا تو کوئی حقائق سے فائدہ اٹھا رہا تھا مگر اس کہانے کے مختلف ذاوی پیش کرنے والے ابھی تک یہ تیعہ نہیں کر پائے ہیں کہ مشقی اور مغربی پاکستان کے درمیان انتقال اقتدار کے مذاکرات کب ٹوٹے اور کب بنگلہ دیش بننے کا عمل وہ موڑ مڑا جہاں سے واپسی ناممکن ہو گئی اکثر لوگ مارچ انیس سو اکتر کے اسی مہینے کو وہ موڑ قرار دیتے ہیں محققین کا خیال ہے کہ جب تک پاکستان میں موجود بہت ساری خفیہ دستاویزات عام نہیں کی جاتی شاید حقائق کوئی نہ جان سکے اور شاید آئندہ آنے والے حادثات سے بھی نہ بچا جا سکے